ویڈاوٹ چیز ریسپیز کی ڈیمانڈ تو بہت آتی ہے میرے پاس تو آج ہم مزددار سا لزانیا بنا کے ریڈی کریں گے جس میں کوئی چیز نہیں ڈالے گی ہمیں اون نہیں چاہیے بٹر نہیں چاہیے اور مزددار سا لزانیا ریڈی ہوگا جو جے پہ تو ہلکا ہے لیکن جاکے میں بہت بھاری ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہفرلی آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو سب سے پہلے ہمیں بیک پولر کی شیٹس جائیں گے تو آپ نے کھلا پانی دے لینا ہے ایک بڑے سے برتن میں اس کے اندر ایک ٹیبل سپون نمک ڈال دینا ہے جب پانی کو بوئل آ جائے تو آپ نے یہ ساری شیٹس اس میں ڈال دینا ہے اور اچھے سے جب یہ کک ہو جائیں مطلب بوئل ہو جائیں اور سوفٹ ہو جائیں آپ نے چیک کر لینا ہے پھر آپ نے اسے پانی سے نکال کے تھنڈے پانی سے ایک دفعہ گزارنا ہے اور ہلکا ساپنے ہاتھوں پر آئل لگا کے اس پر لگا دینا ہے تاکہ یہ پڑی پڑی چپ کےنا پورا طریقہ جو ہے وہ بیک پولر کی پیکٹ کی اوپر بھی دکھا ہوئے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب ہم وائٹ ساؤز بنائیں گے تو اس کے لیے آپ نے تین ٹیبل سپون آئل میں دو ٹیبل سپون میدہ ڈال دینا ہے اسے اچھے سے بھون لینا ہے اس کے بعد ہمیں ٹوٹل دو کپ دودھ چاہیے وہ آپ نے تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے میدے کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور باقی سارا دودھ اس میں ڈال دینا ہے ساتھ میں آپ نے ون ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ڈال دینا ہے اور اسے اچھے سے پکانا ہے جب تک یہ تھک ہو جائے اس ریسپی میں ہم چیز نہیں یوز کریں گے اسے آپ نے وائٹ ساؤز کو زیادہ بنانا ہے کیونکہ یہی مین انگریڈینٹ اس میں یوز ہوگا اسے ساؤزی کرنے کے لیے اب ہم اپنے چکن فرنگ کو ریڈی کریں گے تو اس کے لیے آپ نے تھوڑا سا دو یا تین ٹی بل سپون آئر لے لینا ہے اس میں ون ٹی بل سپون گالک پیسٹ ڈال کے اسے اچھے سے ساٹے کریں ایک بڑے پیاز کو چاپ کر کے اسے اچھے سے براؤن کرنے اس کے بعد اس میں ہاف کیجی چکن بون لیس چاہیے ہمیں اسے اپنے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر کے ڈال دینا ہے اور کلر چینج ہونے تک کٹ کریں اس کے بعد اس میں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون ریڈ چھوٹے پاوڈر ڈال کے اچھے سے بھوننے اس کے بعد ہمیں ایک شملا مرچ چاہیے اور ایک ٹرماتر چاہیے اسے اپنے چاپ کر کے اس میں ایڈ کر دینا ہے اسے تھوڑی در کٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ساوسز ڈالیں گے تو ون ٹی بل سپون وینیگر ٹو ٹی بل سپون سویا ساوس ٹو ٹی بل سپون چیلی ساوس انہیں ڈال کے آپ نے اچھے سے اسے کوک کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں چلی گارلک ساوس ڈالیں گے جو کہ ہے ٹو ٹی بل سپون چلی گارلک ساوس نہیں ہے تو آپ کیچپ بھی اسے کر سکتے ہیں چار ٹی بل سپون ہی کیچپ دائے گی اس میں اپشنل ہے کوئی ایک اس میں سے آپ نے ڈالنی ہے ہافٹ کپ آپ نے پانی کا ڈال کے اسے دس منٹ دم پہ رکھ دینا اور پانی جب بلکل ڈائے ہو جائے تو ہماری فلنگ بلکل ڈی ہے اب ایک پین لے دینا ہے آپ نے اس کے اندر پہلے ساوس لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے شیٹس جو ہم نے بوائل کی تھی انہیں رکھنا ہے شیٹس کو آپ نے پین کے سائز کا کٹ کر لینا ہے اس کے اوپر بھر بھر کے آپ نے وائٹ ساوس ڈال دینا ہے اور اوپر چکن کے فلنگ ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے پھر سے شیٹس رکھ دینا ہے پھر سے وائٹ ساوس ڈال دینا ہے پھر سے چکن ڈال دینا ہے یہ آپ نے سٹیپس روپیٹ کرتے جانا ہے آپ کے برطن کے سائز کے حساب سے یا پھر آپ کی کونٹیٹی یعنی چکن وائٹ ساوس اور شیٹس کے حساب سے اگر شیٹس بچ جاتی ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ضائع نہیں ہوتی اسے آپ جیسے ہم نوڈلز وغیرہ یا مکرونی یا سپیگٹی بناتے ہیں بلکل ویسے آپ تھوڑی سے سبزیں اور چکن کے اندر کوک کر کے دے سکتے ہیں تو بچے بڑے سب شاک سے کھا لیتے ہیں وہ بھی کافی ٹیسٹی بنتا ہے تو اس طرح ساری لیئرز آپ نے لگا دینا ہے اور اس کے اپر ساری سوس آپ نے ڈال دینی ہے تو یہ لاسٹ لیئر تھی اس کے اوپر ساری جتنی وائٹ سوس بچی ہوئی تھی وہ ڈال دی ہے ساتھ میں آپ نے تھوڑے سا ٹوماٹر شملا میرچ اور آلیوز آپ چیزیں آپ کے پاس آویلیبل ہیں آپ وہ ڈال سکتے ہیں اوپر تھوڑی سے ریڈ چیلی فلیکس ڈالے ہیں صرف کلر اور ٹیسٹ کے لیے اس کے بعد آپ نے اگر تو یہ گرم ہی ہے تو آپ ایسے کھا سکتے ہیں اگر آپ کے لیئرنگ کرتے ہیں یہ تھنڈا ہو گیا تو آپ جس برطن میں آپ نے شیٹس کو بوائل کیا تھا اسی برطن میں آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے دم پہ رکھ دیں تو یہ گرم ہو جائے گا اور مزیدار سا ہمارا لزانیا بلکر ریڈی ہے ضرور ٹرائ کرنا اور مجھے بتانا کہ آپ